ایک دن ایک شہزادہ اپنے باغ کی سیر کو آیا اس باغ میں ایک ندی بھی بہتی تھی جس کی لہروں کی آواز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ گانا گا رہی ہو باغ میں بڑے بڑے درخت تھے جن کے سائے کی وجہ سے ہمیشہ وہاں تھنڈک رہتی تھی بہت ہی نرم ملائم گھاس تھی ایسا لگتا تھا جیسے پورے باغ میں سبز کالین بچھا ہو اس گھاس میں انتہائی خوبصورت پھول بھی اگے ہوئے تھے شہزادہ ندی کے قریب کھڑا ہو گیا اور پھر اونچی آواز میں کہنے لگا بے پیارے درخت تو پھولو اور بہتے ہوئے پانی تم سب میرے لئے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو لیکن آج میری درخواست مانو اور مجھے بتاو کہ تم میرے لئے کیا کرتے ہو اے بھولے برگد پہلے تم بتاو میرے لئے کیا کرتے ہو اس شہزادے کی درخواست سن کر بھولے برگد کی خوشی سے بھر پورا آواز آئے شہزادہ علم میں سارا دن دھوپ اور گرمی میں یہاں کھڑا رہتا ہوں اور اپنی شاخیں بچھائے رکھتا ہوں سر پہر کے بعد گھوڑے اور بھیل بکریان آتی ہیں اور میرے سائے میں آرام کرتے ہیں یہ میرا کام ہے جو میں آپ کے لئے کرتا ہوں شہزادے نے بھولے برگد کا جواب سنا اور اسے شاباش دی شہزادہ پھر ندی کی طرف مولا جو اس کے پیچھے بہ رہی تھی اور اسے پوچھنے لگا اے پیاری ندی تم میرے لئے سارا دن کیا کرتی ہو ندی نے گنگوناتے ہوئے جواب دیا پیارے شہزادے میں سارا دن گنگوناتے ہوئے اس باغ سے گزرتی ہوں کاش شہزادہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرے کہ میں اس کے لئے کیا کرتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کرتا لیکن اسی وقت شہزادے کی نظر بہاری کے پھول پر پڑے اس نے پھول سے پوچھا اے پیارے پھول تم میرے لئے کیا کرتے ہو گھبرائے ہوئے پھول نے سرجکہ لیا اور سوچنے لگا کہ شہزادے کو کیا جواب دے وہ بہت چھوٹا سا پھول تھا پھر شرماتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اپنی پیاری آواز میں کہنے لگا شہزادہ عالم میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے رہے میں بہت ننہ سا پھول ہوں اس لئے کوشش کرتا ہوں کہ میں سب سے بہترین پھول بنوں شہزادہ مسکرائیا اور کہنے لگا بہت اچھے ننہ پھول میں یہاں سے جاؤں گا تو تمام ننہ بچوں کو تمہارا جواب بتاؤے گا اور آج سے میں تمام دنیا کو بھی ترخواست کروں گا کہ تمہیں ننہ بچوں کا پھول کہا جائے ننہ پھول کا رنگ شرمانے سے گلابی ہو گیا اس نے اپنا چہرہ پنکھریوں میں چھپا لیا اور آج تک اکثر اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہے اس پھول سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بڑوں کا کہا مان کر انہیں خوش کرنا چاہیے